ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا ہندویزم والی چیز ابھی تک رچی بس ہی ہے عورت مرد کو اپنے شوہر کو عورت اپنی جاگیر سمجھتی ہے خوفیہ شادی کے حوالے سے ہم بات کرنے جو شادیاں چھپا کے کی جاتی ہیں اس کے اثرات جو ہیں خود اس دوسری بیوی کے اوپر کیا پڑھتے ہیں اس دوسری آنے والی عورت کے اوپر کیا پڑھتے ہیں خود مرد کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ حرام ہے یہ زنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تو اس میں خواتین کو بھی اگر ہم اللہ اور اس کے احکامات کو پرائیرٹی دیتے ہیں ترجی دیتے ہیں تو ہمارے لئے ایکسپٹنس مشکل نہیں ہوگی ایک پرسنیلٹی ایسی آتی ہے کہ جس نے آپ کے مرد کو ٹرپ کر لیا ہو اور جو ہے آپ کے دوسری عورت کے اوپر یہ الزامات لگتے ہیں کہ اس نے ٹرپ کیا ہے مرد کا کوئی حضور نہیں ہے مرد کا کوئی حضور نہیں ہے میں اور مولانا عالمہ نشست لیے آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہوئی ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک اصلاحی ٹاپک کے ساتھ ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے جب بعثت نبویہ کی بعثت نبویہ سے پہلے بھی ایک چیز رائج تھی جو کہ تھی تعدد زوجات یعنی کہ زیادہ زوجات رکھنے کا رواج اور جب بعثت نبویہ ہوئی تو اس چیز کی تائید کی گئی اس چیز کو دین اسلامی میں بھی جائز قرار دیا گیا آیت مبارکہ ہے اور تم لوگ نکاح کرو جو تم کو خواتین پسند آئیں چاہے وہ دو ہوں تین ہوں یا چار ہوں اور اس کی کنڈیشنز بتا دی گئی ہیں دین اسلامی میں جب اس کی جو ہے وہ تائید آئی ہے یا اس کی لئے اس کو حلال قرار دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ حقوق بتا دیے گئے شوہر کے حقوق بتا دیے گئے بیویوں کے حقوق بتا دیے گئے اور یہ بھی طریقے کار بتا دیا گیا کہ کس طرح سے کس انداز سے یہ چیز جائز ہے ورنہ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْ فَوَاحِدَتْ یعنی کہ اگر آپ لوگ اس چیز کا خوف رکھتے ہو کہ آپ عدل نہیں کر سکو گے انصاف نہیں کر سکو گے یا حقوق کی حق تلفی کرو گے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزاریں کیونکہ دراصل نکاح کے مقاصد ہیں اس کی اہمیت ہے معاشرے کی تقوین کے لئے اولاد کی پرورش کے لئے اولاد ہونے کے لئے معاشرے میں کس طرح سے اصلاحی چیزیں مصبت نتائج نکاح سے آ سکتے ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لئے ان ساری کی ساری چیزوں کو صحیح انداز سے ڈیفائن کرنے کے لئے صحیح انداز سے چلانے کے لئے اللہ رب العزت نے اس نظام کو چلایا ہے اور اسی حوالے سے ہم آج ڈسکس کریں گے اور ہم نے بہترین سکولرز کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں میری پہلی مہمان سکولر ہیں ڈاکٹر منزہ رحمانی صاحبہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مخدم کرتی ہوں آپ کا اور میری دوسری سکولر ہیں آئشہ افتخار سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں اور سوالات کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ منظر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو دوسری تیسری شادیوں کا جو رواج ہے یا جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو حلال کر دیا گیا ہے مرد جو ہے وہ جو دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کو چھپا کر کیوں کرتے ہیں اس کی بھی وجوہات کے اوپر ذرہ روشنی ڈال دیجئے گا دیکھیں مرد دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں اس کی اسلام نے مرد کو اجازت دیے سورہ نصہ میں اللہ تعالی نے فرمایا عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں تم دوسری شادی کر سکتے ہو تیسری چوتھی دوسری آپ نے بات کی چھپا کی کیوں کرتے ہیں دیکھیں ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا ہندوئزم والی چیز ابھی تک رچی بس ہی ہے بلکل صحیح عورت مرد کو اپنے شوہر کو عورت اپنی جاگیر سمجھتی ہے اس کے مائنڈ میں ہی نہیں ہے کہ اس کا مرد دوسری شادی کرے گا آپ نے جو بات کی کہ خفیہ وہ جو چھپا کے شادی کی طرف کیوں جاتے ہیں اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ عورت اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری بیوی ایکسپ نہیں کرے گی اس لیے وہ اس راستے کی طرف چل پڑتے ہیں بلکل صحیح بات یہ کہ تیسرا عورت جو مولوی صاحبان ہے وہ بھی مردوں کو اس بارے میں کہتے ہیں کہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بے شک بلکل ٹھیک بات ہے پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس چیز کو اس طرح کر سکتے ہیں پہلی بیوی کو اعتماد میں لے کے اس طرح کر سکتے ہیں آپ کو یہی قدم اٹھانے ہیں اللہ نے آپ کو اجازت دیا دین نے آپ کو اجازت دیا آپ پہلی بیوی کی ریزا مندی کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں یا قدم جی بالکل ہاں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گے جیہان کہ کیا وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مرد کو یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے کہ اب شادی کی ضرورت ہے چونکہ میں ایک اوبزرور ہوں تو میں معاشرے میں یہ اوبزرور کرتی آرہی ہوں کہ what does a man demands from a wife یا what does a human demands in any relation human جو relation میں demand کرتا ہے وہ اس کی بیسک کچھ چیزیں ہوتی ہیں سب سے ٹاپ پر ریسپیکٹ آتی ہے کمیونکیشن ہے ایک دوسرے کو قوالیٹی ٹائم دینا ہے یہ تین چیزیں بھی اگر کور پو جاتی ہیں تو یو گیٹر تو نو کہ what the person needs from me جب نید کسی ریلیشن کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہنڈر پرسن فلفل نہیں ہوتی تو وجہ بنتی ہے کہ اپرسن اس تنکنگ کہ شاید میرے پاس کوئی آپشن بھی ہوگا اور اس میں ایک چیز یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ایک بیوی ایک لڑکی جب وہ شادی کر کے ایک گھر میں آتی ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر بہت ساری ہمارے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں ساتھ سر کی بھی ہے گھر والوں کی بھی ہے شوہر کی بھی ہے اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کے اوپر اپنی اولاد کی بھی ذمہ داری آتی ہے تو یہ ساری ذمہ داریاں جو اس کے اوپر آ رہی ہیں ان کو بائلنس کرنا ایک اکیلی عورت کیلئے میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ ایک اکیلی عورت کیلئے ایک طرح سے مشکل بھی ہے اگر آپ اس چیز کی اجازت دے دیں کہ مرد آپ کا جو ہے وہ آپ کا شوہر دوسری شادی کرے تو آپ ان ذمہ داریوں کو بھی بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتی ہیں آپ کو اپنے لئے بھی وقت مل جائے گا اور جو آپ کا شوہر ہے وہ ادھر ادھر کہیں ناجائز کی طرف نہیں بھٹکنے پائے گا تو یہ اگر چیزوں کو تھوڑا سا مد نظر رکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز بڑی آسان ہو جائے گی اور اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شروع سے ہی ہم اپنی بیٹیوں کی اس طرح کی تربیت کریں شروع سے ہی معاشرے میں اس چیز کی تربیت ہو خواتین کو ایک ذہنی ذہن سازی ہو ان کی کہ ہاں بھئی یہ ایک جائز طریقے کار ہے اور ایسا ہوگا کیونکہ آپ عرب ممالک میں یہ دیکھیں اگر میں اپنی بات کروں کہ میرا جہاں براؤٹ اپ ہوا ہے تو وہ مائنڈ سیٹ ہی اس طرح سے ہی ان کا بنا ہوا ہوتا ہے ان خواتین کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ دوسری شادی بھی کریں گے تیسری بھی کریں گے چوتی بھی کریں گے حقوق کی ادائیگی امپورٹنٹ ہے آپ کو اسٹینڈ کہاں پر لینا ہے بینگ ای ومن کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے حقوق کیا ہے کیا آپ کے وہ حقوق پورے جیسے کہ نان نفقہ ہے عزت دینا ہے گھر دینا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں تو پھر آپ اس چیز کی کھل کے اجازت دے دے اور اس سے معاشرت میں اصلاح ہی ہوگی بربادی نہیں تو کہیں بھی کسی بھی حوالے سے اس چیز میں نہیں ہو سکتی آپ اس پہ کیا ایڈ کرنا چاہے ہیں بے شک اسلام نے جہان اسلام نے جتنے بھی ہمیں احکام دیا ہے نا وہ انسانی معاشرے کی امن سکون اور بھلائی کے لیے دیئے ہیں اسلام نے جو دوسرے دیسرے نکاح کا حکم دیا ہے اس میں بھی انسان کی ہی بھلائی ہے بے شک لیکن جو یہ چھپا کے کرنے والی بات ہے اس سے معاشرے میں تھوڑی بدمنی پیدا ہوتی ہے بے سکونی پیدا نفرت کی فضاء قائم ہوتی ہے دوسرے یہ کہ جب مرد اس طرح کا ریلیشن کوئی بناتا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں بتاتا اپنی فیملی کو لیکن اس کی پہلی فیملی افیکٹ ہوتی ہے اس کے بچے افیکٹ ہوتے ہیں اس کی پہلی بیوی افیکٹ ہوتی ہے دوسری بیوی جس نے شادی کی ہے اس کی لائف افیکٹ ہوتی ہے حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ نکاح کرو تو اس کا اعلان کرو مسلم نحمد کی روایت ہے نکاح کرو تو اس کا اعلان کرو بالکل تو ظاہر سے بات ہے یہ اعلان کرنا بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت کا آگیا ہے کہ آپ کو اس کا اعلان کرنا ہے میں آئیشہ آپ کے طرف آؤں گی آپ سے پوچھوں گی مجھے یہ بتائیے کہ خفیہ شادی کے حوالے سے ہم بات کرنا ہے جو شادیاں چھپا کے کی جاتی ہیں ہیڈن میریجز اس کے اثرات جو ہیں خود اس دوسری بیوی کے اوپر کیا پڑتے ہیں اس دوسری آنے والی عورت کے اوپر کیا پڑتے ہیں خود مرد کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر روشنی ڈالی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے جہان اور علمیہ یہ ہے کہ خواتین کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے یا بڑا اپ ایسا ہوا ہوا ہے کہ وہ یہ تو ایکسپٹ نہیں کریں گی کہ میں اپنے شوہر کو اگر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا کسی کی نیڈ ہے یا کسی کی وش ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کو جس کی طرف وہ مائل ہے یا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم یہ تو علاو نہیں کرتے کہ وہ حلال نکاح کا رشتہ اپنائے لیکن ہم گھروں میں بیٹھے اپنی زندگیوں میں جی رہے ہوتے ہیں بٹھ ہم باخبر ہوتے ہیں یا کبھی کبھار خبر ہوتے ہوئے بھی ہم اپنا حوصلہ اتنا بلند نہیں کر پاتے اتنے کریجس نہیں ہوتے کہ حلال کر دیں اس رشتے کو اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں اس کی وجہ سے اور یہ حرام ہے یہ زنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تو اس میں خواتین کو بھی اگر ہم اللہ اور اس کے احکامات کو پرائیورٹی دیتے ہیں ترجی دیتے ہیں تو ہمارے لئے ایکسیپٹنس مشکل نہیں ہوگی ایکسیپٹیبلیٹی آسان ہو جائے گی اور یہ فطرتن اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر یہ رکھا ہے کہ وہ مائل ہوتا ہے وہ اٹریکشن چاہتا ہے تو اگر وہی پہلا رول تو یہ ہے کہ وہی اٹریکشن اگر اس کو اپنے گھر میں ملتی ہے وہی اٹریکشن ٹائم اٹنشن کیئر اگر اس کو ملتی ہے میں نے ریسنٹلی ایک شخص گفتگو کرتے سنا کہ افسوس کی بات یہ ہے آپ کو اپنے گا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے لئے ٹیسٹ ہونے چاہیے وہ بھی نیسال بھی تو دی جاتی ہے کہ مرد کے دل کار استہ پیٹ سے اپپتے ٹی اپر تیر کیسے کیسے دی رہت پیٹ سے تو وہ بھی مہتر کرتا ہے اگر آپ اچھا کھانا بناتے ہیں تو وہ ایک ایلیمنٹ ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے ہم نے اس کو میجر ایلیمنٹ بنا دیا میجر ایلیمنٹ وہی ہے کہ آپ نے اس کو اٹینڈ کیس طرح سے کھرنا ہے کہ یہ ضرورت ہے کہ یہ فطرت میں بھی رکھا گیا ہے اور یہ جملہ بارہ بار سنتے آ رہے ہیں کہ مرد بار بار یہ بتاتے رہتے ہیں خواتین کو کہ چار شادیوں کی جازت ہے چار کی جازت ہے میرا پوائنٹ آف یو اس میں یہی ہوگا میرے خیال میں کسی بھی انسان کی پوائنٹ آف یو کی ویلیو نہیں رہتی جب اللہ کی احکامات آ جاتے ہیں لیکن چونکہ ہم سوسائٹی میں ہم ڈسکشن کرنے بیٹھے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں کیسے سیف کیا جا سکتا ہے تو اس میں یہ ہی ہوگا کہ اگر خاتون کو کسی کو بھی یہ پتا چلتا ہے کسی بھی دن کہ اس کا شوہر کسی اور میں انوالو ہے تو وہ جو اچانک پتا چلتا ہے وہ اس کی سائیکالوجی پہ کتنا نیگیٹیو امپیکٹ دے گا بجائے اس کے کہ وہ اپنے شوہر کو اتنا کانفیڈنس دے کہ وہ ایک دوستی میں آ کے شیئر کرے اور وہ یہ ترسٹ رکھے کہ when I will share this thing to her تو she will take it and she will respond me in a lighter way in a respectable manner ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی خاتون کو پتا یہ چلتا ہے کہ my man is involved in someone else تو وہ کٹی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا مجھے چھوڑ دو یا اسے چھوڑ دو تو اب وہ مرد جس نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے آپ کی فیملی ہے آپ کے بچے ہیں وہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے اگر کوئی کسی کو چھوڑنا چاہتا ہے اور کسی دوسرے کو اپنانا چاہتا ہے تو مرد کے پاس یہ آثورٹی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ دے گا اگر وہ آپ کو ٹرسٹ میں لے کے لوپ میں لے کے بتا رہا ہے تو ایک فیمل کے رسپونسیبیلیٹی یہ ہی بنتی ہے کہ اس کو اس طرح پوزیٹیویلی رسپونس دے تاکہ ہمارے معاشرے میں پوزیٹیویٹی پھیلے اور آپ نے پوچھا جیسے کہا کہ مرد کے سائیکالوجی پہ کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو چھپا رہے ہوتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ جو ہے وہ سب گناہوں کی جڑا ہے بالکل تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عورت کے سر پہ یہ گناہ اور ذمہ داری چلی ہے کہ مرد نے اس کے رسپونس سے ڈرنے کی وجہ سے اس سے چھپایا اور اپنے وہ پورے لائف سائیکل کو اس نے خراب کیا ایوری ٹائم ایم ایم ایس این دس پریشر کہ اس کو پتا چل جائے گا تو کیا ہوگا تو اگر وہ روم اور وہ سپیس ہم جنریج کر دیں اس سوسائیٹی میں تو بہت ایک اچھا معاشرہ بیدا ہو سکتا ہے خواتین ویورز کیلئے یہ میسیج ہے ایسا نہیں ہے کہ we are promoting the second marriage بٹ ایسا ہے کہ ہم چونکہ اصلاحی ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں یہی میسیج کرنے ہوئے ہوتا ہے بڑا بہتری نداز سے آپ نے اس کو کور بھی کر دیا ہے بڑا بہتری نداز سے آپ نے اس کو سمجھا بھی دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ نکاح کے ازدیواجی زندگی کے جو بیسک مقاصد ہیں اسلام کی روح سے اس کو سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ نکاح کی اہمیت ہے کیوں اگر فطرت انسانی اسی چیز کے اوپر تخلیق کی گئی ہے کہ تعدد زوجات کی خواہش جو ہے وہ مرد کے دل میں ہوگی اور یہ چیز ان کے لیے ایک بڑی کیونکہ دیکھیں جنت کے لیے بھی اٹریکشن جو ہے وہ ہوروں سے دی گئی ہے سستر ہورے ہوں گی تو یہ ہوگا تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ مرد کو فطرت ان اسی چیز کے اوپر تخلیق کیا گیا ہے اگر اسی چیز پر تخلیق کیا گیا ہے تو دنیا میں آپ اس چیز سے محروم کیوں کر رہے ہیں تو یہ اس کا گناہ آپ کی طرف جائے گا اگر وہ ناجائز کی طرف جاتا ہے اگر وہ ریلیشنشپس رکھتا ہے اگر وہ کچھ بھی غلط کرتا ہے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جتنی بھی اخلاقی برائیاں آ رہی ہیں کردار کی برائیاں آ رہی ہیں وہ ساری کی ذمہ دار وہ ایک پہلی بیوی بن جاتی ہے اس طرح سے ڈاکٹر منظم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا خوفیہ شادیاں جو ہے وہ کیا کامیاب ہوتی ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے یہ جو نکاح کا رشتہ بنایا ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے اور اس کا پرپس قرآن پاک میں بتایا ہے کہ تاکہ تم لیتس کونو علیہ تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو بے شک اب جب یہ ہیڈن میریجز ہوتی ہیں اس میں سکون جب ایک انسان جھوٹ بول رہا ہوگا اس چیز کو چھپانے کے لیے سکون تو اس کا غائب ہو گیا بلکل بے شک اور دوسری بات آپ نے کی کہ کیا یہ کامیاب ہوتی ہیں دیکھیں جس طرح یہ چھپا کے نکاح کیے جاتے ہیں میرا تعلق کاؤنسلنگ کے شعبے سے بھی ہے ہمارے پاس کافی ایسے کیسز آتے تھے جو خواتین کے ہوتے تھے وہ یہ بتاتی تھیں کہ ہمارے اس طرح شادی ہوئی مطلب پروپر شادی ہوئی مرد نے اپنی فیملی کو نہیں بتایا اپنا فرینڈز کو نہیں بتایا عورت کی طرف سے پروپر شادی تھی عورت کے گھر والے انوالف تھے ان کا ولی انوالف تھا لیکن وہ شادیاں نہیں چل پاتی آدمی وہاں ٹائم نہیں دے پاتے ان کی پہلی لائف متاثر ہو رہی ہوتی ہے پھر جس طرح وہ چھپکے یہ شادی کرتے ہیں اسی طرح جب ان کے اوپر پریشر آتے ہیں بعض وقت پریشر آتے ہیں بعض وقت پریشر آئے بغیر ہی وہ اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں تو جو پہلی شرط آگئے کہ انصاف کرو عدل کرو تو یہ تو یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ خوفیہ کی ہوئی ہے تو انصاف تو آپ کری نہیں سکتے کری نہیں سکتے انصاف اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انصاف کرو تم ایک حدیث پاک میں پڑھی تھی کہ قرآن پاک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیریان ہو اور دونوں میں سے وہ ایک کی طرف مائل ہو گیا دوسرے سے عدل نہ کر سکا مسلم احمد کی روایت ہے قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھے در فالد زیادہ ہوگا تو اس نکاح کی شرط کو نکاح تعدد ازواج کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ آپ عدل بھی کریں ان کے ماہ بین عدل بھی کیا جائے ملکل لیکن اس چیز میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ عدل جو ہے وہ نفقہ میں ہے آپ ان کی ضروریات پورا کرنے میں ہیں لیکن اگر آپ کا دل کسی ایک کی طرف مائل ہے تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال ہے کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف ان کا دل زیادہ مائل تھا اور انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بارہاں کئی احادیث میں اس چیز کو کہا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے جو کہ ان کا اور دیگر ازواج کے ساتھ وہ دل کا تعلق ان کا نہیں تھا تو اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے کیونکہ دل میں آپ کا اختیار نہیں ہے دل کے اوپر اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی آئیشہ بے شک دل پہ اختیار نہیں ہے مگر عدل چونکہ کرنا ہے تو عدل سے مراد یوں ہے کہ رسپونسیبیلٹیز میں آپ کی لیکنگ نہ آئے جو فائننشل ڈیڈز ہیں خاتون کی یا ان بچوں کی جو پہلی شادی میں ہے وہ بھی اور جو دوسری شادی میں ہے وہ بھی فلفل ہونی چاہیے اس میں 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 ایک مین کے قریجز ہونے کو بھی اس ایلیمنٹ کو بھی بات کروں گی کہ ہم میں یہ قریج تو ہے کہ ہم ایکسٹر مریٹل افیر رکھ لیں لیکن ہم میں یہ قریج نہیں ہے کہ ہم پورے خاندان میں سب گھر والوں کے سامنے اس لڑکی کو جو مجھے پسند ہے یا جس کی طرف میں مائل ہوں اس کو سب کے سامنے لے کر رسپیکٹ دوں اس کو اپنی وائف کے سامنے اپنی فیملی کے سامنے لے کر آؤں اور رسپیکٹ دوں تو پرابلم یہی آتی ہے کہ ہم اتنے قریجز ہیں کہ ہم برائی کر لیں مگر چھپ کے مگر ای بلیف کہ اگر کسی کا دل اور دہان کسی دوسری خاتون کی طرف ایک شادی کے بعد مائل ہے اور وہ نکاح کا خواہش مند ہے تو یہ تو اس کے لئے اچھی بات ہے یہ تو اس کو عزت دینا ہے نکاح رکھنا کسی کے ساتھ اس کو عزت و تقریم دینا ہے اور وہ لڑکیاں یا وہ خواتین جنہیں ایسا معلوم ہے کہ یہ جس شخص میں میں انبول ہوں یا جو ہمارا ریلیشنشپ ہے وہ اگر آلریڈی میرڈ ہے تو اب اس فیمیل کو بھی میچورٹی اور سمجھداری کا وہ کرنا ہوگا چوس کرنا ہوگا اس کو اس طریقے سے کہ اگر یہ شخص آج مجھے وہ رسپیکٹ نہیں دے رہا ہے جو میرا رائٹ بنتا ہے اور چھپ کے شادی کر رہا ہے تو میرے لائف کیسی گزرے گی بہت ہی بہترین 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 یعنی کہ جو دوسری آنے والی ہے تو اس کو بھی اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے اس کو انیلائز تو کرنا چاہیے کہ وہ کیا چوس کر رہے ہیں جی بالکل آپ نے بڑی صحیح بات بھولی ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل اور سمجھ دے اور خاص کر ہماری خواتین کو چاہے وہ پہلی بیوی ہو چاہے وہ دوسری بننے والی ہو یا دوسری بن چکی ہو سب کو اپنی اپنی رسپونسبلیٹیز کا سمجھ میں آنا چاہیے اور ایک دوسرے کیلئے حوصلہ رکھنا زیادہ ضروری ہے دل میں جگہ رکھنی ضروری ہے اور اگین میں یہ بات کہوں گی کہ دنیا تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی لیکن یہ دیکھیں کہ آپ اس چیز سے کہیں اپنی آخرت کو تو برباد نہیں کر رہے ہیں تو اسلام میں جو شادی کے دراصل مقاصد ہیں کیا وہ مقاصد اس طرح کی شادی کرنے سے کیا پورے ہوتے ہیں مجھے بتائیے گا آپ اسلام نے نکا یہ جو ہے نکا بڑا خوبصورت رشتہ ہے اس کا پرپز ہے کہ آپ نہ لی تسکون نہیں لہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو دوسرا پرپز اسلام نے یہ بتایا کہ نکا کا مقصد اولاد کا حصول ہو اس طرح کی ہیڈن میریجز جو ہوتی ہیں اس میں مرد کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے فیملی اند فرنڈز کو بتایا نہیں ہوتا اس نے اپنا سرکل میں اس چیز کو بتایا نہیں ہوتا کہ اس کی شادی ہوئی تو مرد کی طرف سے اس چیز میں پابندی ہوتی ہے یہ پرپز بھی پورا نہیں ہو پاتا بالکل ہیڈن میریج میں اور باقی جہاں سکون کی بات ہے جب مرد جھوٹ بولے گا مرد جھوٹ بولے گا اس نے شادی کی بھی ہے چھپائی بھی ہے وہ ٹائم نہیں دے پا رہا اس کی پہلی فیملی ایفیکٹ ہو رہی ہے اس کے بچے ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ چیز بھی فلفل نہیں ہو پا رہی جو دراصل دراصل نکاح کا مقصد ہے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر جس شادی کا پرپز ہی سکون پانا ایک دوسرے یا بات سے تسکین ہونا ایک دوسرے کے لیے تو اگر وہی فلفل نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا یہاں پہ پھر دوبارہ سے اسی بات کو ہمیں ہائلائٹ کرنا ہوگا کہ وہ خاتون جو یہ چوز کر رہی ہے اپنے لیے تو اس کو اپنی لائف کو بھی انیلائز کرنا ہوگا کہ میری زندگی اب کیسی ہونے والی ہے یا مجھے کتنا ٹائم ملے گا اور جیسا ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ جو موشنر میں ہم اوبزورویشن دیکھ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر کوئی مرد چھپا رہا ہوتا ہے کسی شادی کو تو اس کو لیٹر آن جب وہ راز کھل بھی جاتا ہے تو بھی وہ اس طرح سے سکسسفولی دونوں فیملیز کو ٹائم اپنا پراپرلی نہ ٹائم اور نہ ہی اٹینشن دے پاتا ہے آپ کیا اپنا انفر دیں گے اس پر سب سے پہلے تو جب مرد کی دوسری شادی دوسری یا تیسری چوتھی جو بھی شادی کھلتی ہے سب سے پہلے اس کی بی بی کی طرف سے پریشر اس کے فیملیز کی طرف سے پریشر آتا ہے چھوڑ دو بلکل یہ بہت خطرنا ہے 98% یہ شادیاں ختم ہو جاتی ہیں مرد پریفر کرتے ہیں اس کو چھوڑنا جس سے بچے نہ ہوں مرد پریفر کرتے ہیں اس عورت کو چھوڑنا جس سے اس کے بچے نہ ہوں وہ چھوڑنا اس کے لئے زیادہ آسان ہوتا ہے دکٹر منظر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے اور معاشروں میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جیسے کہ عرب ممالک ہیں ان کا ایک مائنسٹ بناوا ہوتا ہے بہت ساری بیدیاں ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں چار بھی ہوتی ہیں تو ان میں جو ہے وہ بچوں کا بھی اسی طرح مائنسٹ بناوا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں وہ آپس میں جو بہن بھائی ہیں ان میں اچھا وہاں پہ کوئی ورڈ ہی نہیں ہے سوتیلے کا عربی میں کوئی ورڈ ہی نہیں ہے سوتیلے کا تو اس نہ سوتیلی ماں ہے نہ سوتیلے بہن بھائی ہیں یہ سارے ورڈز یہ ہمارے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ انڈیا سے آ رہے ہیں اور ان کے کلچر میں ہندووں کے کلچر سے ہمارے کلچر میں اڈابٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ اگر زیادہ مائیں ہیں کسی کی وہ ہر طرح سے الگ الگ حساب سے وہ تربیت کر رہی ہیں ساری پرخلوس ہیں ساری پوزیٹیو جو ہے وہ اپنی جو اثرات ہیں جو پوزیٹیو ٹیچنگز ہیں وہ دے رہی ہیں مل کے تربیت کر رہی ہیں تو اس کو اگر ہمارے معاشرے میں اس کو اڈابٹ کیا جائے تو آپ یہ دیکھنے والی خواتین کو یہ بتائیے کہ اس کے کیا بہتر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر اس کو اچھی نظر سے دیکھا جائے تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ عرب میں کوئی سوتالے کا ورڈ ہی نہیں ہے بالکل اسی طرح آپ دیکھیں سوتان کا ورڈ ہمارے معاشرے میں انڈیا سے ابھی تک ہے کہ سوتان اور اس کا ایک بہت نیگٹیف سوتان کا ورڈ آتی ہی مائن میں کوئی نیگٹیویٹی سی آتی ہے ویلن کائنڈ آف ایک جو ہے وہ پرسنیلیٹی ایک پرسنیلیٹی ایسی آتی ہے جس نے مرد کا کوئی خصور نہیں ہے بالکل اور عرب معاشرے کی آپ نے بات کی وہاں تعدد ازواج ہے وہاں بچوں کو پہلے سے ان کے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب براؤڈ اپ کیا جاتا ہے لڑکیوں کا کہ ان کا شوہر دوسری یا دیسری شادی کرے گا ان کے لیے کومن بات ہے ہمارے معاشرے میں اس کو پوزیٹیو میں لیا جائے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ہمارے ہاں ایک ماں ہوتی ہے ایک مٹی اگر دو یا تین بیویاں سب سے اس کے بچے ہیں ایک بیوی اگر مصروف بھی ہے ایک بیوی نے اپنے بچوں کو دوسری کے پاس چھوڑ دیا بچے کچھ پوزیٹیویٹی کوئی اچھی چیز ہی سیکھیں گے ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز الگ الگ ہیں کیونکہ کسی کی کوئی ایکسپرٹی ہے کوئی کسی میں زیادہ بہتر ہے کوئی بات چیت کرنے میں ہے کوئی کسی اور چیز میں اخلاقی چیزیں کوئی سکھا رہا ہے کوئی دین سکھا رہا ہے تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ بڑی اچھی ایک بچوں کو تنووح مل جائے گا ایشہ آپ کیا چاہیں گے شیرنگ اف ریسپونسیبیلٹی بھی ہو جاتا ہے اس میں زبردرز بات ہے ایک گھر میں رسٹ بھی مل جائے گا ایک بریک بھی مل جاتا ہے تھوڑا سا سپیس بھی مل جاتا ہے اور جو رسپونسیبیلٹی ایک خاتون ایک گھر میں اکیلی نبھاری ہوتی ہے اس کے ساتھ پارٹنرز مل جاتی ہیں اس میں بہت امپورٹن فیکٹر ہے پوزیٹیویٹی آف تا مائنڈ اور اس میں ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کبھی خاتون کی طبیعت خراب ہے کبھی کوئی عذر ہے کبھی کوئی اور چیز ہے تو اس میں بھی ہر طرح کا رسپ بھی مل جاتا ہے ریلیٹ بھی مل جائے گا اور یہ کہ آپ کا شوہر ہی کسی طرح کی تکلیف کا سامنا نہیں کرے گا لیکن یہ پوسیبل تب ہی ہو ستا ہے کہ جب دونوں طرف مائنڈ سیٹ پوزیٹیو ہوتا ہے بلکل سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ سپیس پہلی وائف نہیں دے ہی ہوتی ہیں اور سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ دوسری سیکنڈ وائف ہوتی ہے ساری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ہر طرف سے نیگیٹیو وائپ ہوتی ہیں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی ایکسپ نہیں کر رہے ہوتے بہن بھائی بھی ایکسپ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ایک عورت کی جو پرسنیلٹی ہے بری مہم کھڑی کر دیتے ہیں اس کے لئے وہ ایک جنگ شادی نہیں رہتی پھر اس کے لئے وہ ایک جنگ بن جا ہے تو اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب ایم دا وانن لی اینڈ اس پرسن جس نے تھوڑا ٹائم مجھے دینا ہے تھوڑا ادھر دینا ہے اور باقی سارا خاندان ایک طرف ہو گیا تو ایسے میں اس فیمل کے اوپر اپنی فیملی کی طرف سے بھی پریشر آرہ ہوتا ہے ہم تمہیں ایڈوائز کرتے تھے کہ ایسا نہیں کرو تمہارے لیے مشکل ہوگا بات اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایکسپٹیبیلٹی ملتی ہے تو ایک عورت کے دل میں اللہ تبارک اللہ نے نیچرلی شفقت اور نرمی رکھی ہوتی ہے تو جو بچے ہوتے ہیں چاہے وہ پہلی وائف سے ہوں یا دوسری وائف سے ہوں ان کے لیے بھی ملٹپل ان کی ایک ماہ نہیں ہوتی بلکہ دو یا تین ماہیں ہو جاتی ہیں ان کے پاس سیکھنے کے اسباب بہت زیادہ ہوتے ہیں مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انہیں شفقت بھی ایک ماہ سے نہیں بلکہ دو سے تین ماہوں سے مل سکتی ہے بڑی ہی بہترین انداز سے معاشرت میں کوئی اصلاح ہو سکے کوئی اچھا میسیج آپ کو دے سکیں کچھ سکھا سکیں اس میں اگین یہی جیسا کہ آپ نے بھی اس میں کہا کہ ہم اس کو کوئی پروموٹ نہیں کر رہے اس چیز کو کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے یا مرد کی ایسی خواہش ہے تو اس کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے اس کو پوزیٹیولی ایکسپٹ کرنا ہے اور ذمہ داریاں وہ دونوں طرف ہوتی ہیں پہلی بیوی کو بھی کہیں نہ کہیں حوصلہ دکھانا ہوتا ہے تو یہ ساری تربیتی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں لے کر جاتی ہیں ہمارے دین کی طرف سیرت نبویہ کی طرف اور اسلام میں جو شادی کرنے کے اصل مقاصد ہیں اس کو بھی ہم نے بیان کیا ان سب کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے اور ان سب کو سمجھنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ اپنی ساری جتنی بھی دین کی اقدار ہیں ان کو پڑھیں ہندوانہ رسم و رواج اور جو ہمارے کلچر میں نہیں ہیں آپ ان چیزوں کو اب پیچھے چھوڑ دیں آپ ایک اسلام کے نام پہ لیے جانے والے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں اسی چیز کو پروموٹ کریں انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں سے اگلے پروگرام میں ملاخات کریں گے کسی اچھے اصلاحی ٹاپک کے ساتھ لیکن اس دعا کے بعد میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حبب علینا الایمان وزینہو فی قلوبنا وکرح علینا الكفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اسے زینت عطا کر ہمارے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں کفر فسوق اور عصیان گناہگاری کو دور فرما کے اس کی نفرت اور کراہیت ڈال دے اور ہم کو بنا دے ان لوگوں میں سے جو راہ ہدایت پر ہیں آمین مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی والسلام علی من اتباع الہدا